میں نے کہا آپ خلافہ راشدین کو چھوڑ کر کاری آسم کا قرآن پڑھتے ہیں نہیں جی یہی خلافہ راشدین والا ہے نا تو میں نے کہا اس تقریب میں ہم خلافہ راشدین ہمارے امام نے بھی ہمیں خلافہ راشدین کا طریقہ نکھایا ہے جیسے قرآن ایک ہی ہے اس کو خدا کا قرآن بھی کہتے ہیں نبی والا قرآن بھی کہتے ہیں مسلمہ عثمانی بھی کہتے ہیں خلافہ راشدین والا قرآن بھی اسی کو کہتے ہیں اور کاری آسم کی قرآتویں کسی کو کہتے ہیں تو میں نے کہا جس طرح یہ بیوکوفی ہے یہ کہنا کہ نبی کو چھوڑ کر بخاری کے دیسے مان رہے ہو بخاری نے نبی کی دیسے جمع دیئے اسی طرح یہ بیوکوفی ہے کہ نبی کا قرآن چھوڑ کر کاری آسم کا قرآن پڑھ رہے ہو یہ ہماکت ہے اسی طرح کی ہکامت ہماکت یہ ہے کہ خلافہ اور صحابہ کو چھوڑ کر ابو علیمہ کے فقہ مان رہے ہو انہوں نے جمع تھی ہے فقہ اب گھڑی میں ہی بیٹھتی تو مقصد یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی ہیں ہماری متصر سند ہے صحابہ نے نبی پاک کو دیکھا ہمارے امام نے صحابہ کی جارہا اور ہمارا الحمدللہ مسرک ہے جو مشاہدے پر مبنی ہے باقی سننے سنانے پر چلے گئے اور ہمارا مشاہدے پر ہے امام صاحب نے جو کتابیں لکھوائیں وہ الحمدللہ آج بھی موجود ہے تو میری ساری اس تربیتی کورس کی نشست کا خلاسہ کیا نکلا پچھلی نشست میں یہ تھا کہ ہمارا دین متواتر ہے ان کا خبر بات کر آج کا خلاسہ یہ ہے کہ ہمارا دین کامل ہے ان کا کامل نہیں کوئی ایک مسئلہ بھی ان کے پاس کامل نہیں تو جن کا دین کامل ہے وہ پورا ہی مسئلہ سمجھاتے ہیں پورا ہی سمجھنا چاہتے ہیں ہمارا دین ناپس نہیں کہ ہم ایک سورت کا مسئلہ سمجھے ایک سورتیرہ چورتوں کا میرے دن جنگ جنگ ہے وہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں تو آج کی میری مدرس کا خطاب کا خلاصہ یہ ہی ہے کہ ہمارا دین الحمدللہ کامل ہے اللہ انجید رکے کیا ہے رکے صرف مجھے وہ دیں جو میرے موضوع سے مطلب ہے ایک خاصے سلام لینا کیسا ہے وضحات فرمائے نیچنیوں کی سنت ہے ان سے شروع ہوئی پہلے سارے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے تھے اس پر میرا مضمون الخیار میں چھپا تھا حدیث پات میں آتا ہے کہ جب مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے گناہ جرتے ہیں تو انہوں نے ایک ہاتھ ریزرب کر لیا جہنم کے لیے کہ اس کے نہیں جارنے ہم نے اور ہم چاہتے ہیں کہ دونوں کی جھر جائے میں سوا بھی گیا تو دو لوجوان آئے ٹیپ ہاتھ میں اسلام علیکم جی والیکم سلام میں نے بھائیں ہاتھ آگے کہ میں والیکم سلام جی والیکم سلام جی یہ کیا ہے میں نے کہا وہ کیا ہے کہ یہ ہاتھ ہے میں نے کہا یہ پاؤں ہے یہ بھی ہاتھ ہی ہے کہ میں کہا جی اگر ہم ید کا لفظ دکھا دیں واحد کا لفظ حدیث میں تو میں نے کہا یہ ہاتھ ہی ہے یہ کاؤں تھوڑا ہے ید کا لفظ نہیں دیکھنا یمین کا دیکھنا ہے دائیں کا دیکھو نا حضور پاک نے فرمایا کن میں یمینے کا دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو دائیں متجن کر دیا نا استنجے کے لیے بائیں متجن کر دیا یمین کا ہاتھ مسافے میں حدیث سے ثابت کر دیں دس لاکھ رکھائیں نامن دیں گے رہا یہ کہ جہاں لفظ ید واحد ہے تو اسم جنس ہے جیسے لفظ انسان ایک پر بھی بولا جاتا ہے سب پر بھی اور ہر زبان میں بولتے ہیں ہم کہ میں نے اپنی آنکھ سے تمہیں وہاں کھڑے دیکھا اپنی بہت گا سی گا ہے نا تو کیا آدمی سمجھے گا آدمی کانا ہے یہ حضرت پاک دعا مہن کے تھے اللہم جل پی بسری نورا یا اللہ میری آنکھ میں نورانیت پیدا فرمائی تو ماذا اللہ ایک آنکھ مراتی یا دو نہیں مراتی میں تیرے گھر میں پاؤں بھی نہیں رکھوں گا تو سمجھیں گے کہ لگ رہا ہے میں نے اپنے کان سے تیری بات سنی کہاں بہت کسی گا ہے نا تو مطلب تو دونوں کہاں لے نا اصل بات یہ ہے کہ حدیث انپڑوں کے پہلے پڑ گئی ہے میں نے بخاری سے حدیث دکھائی عبداللہ بن عباس مسعود رضیرہ فرماتے ہیں کہ میری ہتھیلی حضور پاک کی دونوں تھیلیوں کے درمیان لیکن زید جو میں بتا رہا ہوں کہتا جی حضور پاک کے دو ہاتھیں عبداللہ بن عباسد کا تو ایک تھا نا ہم کوئی نبی تھوڑے ہیں کہ دو ہاتھ دیں میں نے کہا پھر آپ کیا ہے ہم تو ایک ہاتھ دیں گے عبداللہ بن عباسد کا ایک تھا میں نے کہا کیسے دیں گے میں نے ہاتھ دیا میں نے کہا پھر میں یوں انگوٹھا کروں گا کہ کیوں میں نے کہا اگر میں دو ہاتھ دوں تو آپ مجھے نبی سمجھیں گے ایک پورا دوں تو صحابی سمجھیں گے میں صحابی بھی نہیں ہوں اس میں میں تو اتنے ہی کروں گا آگے اب کوئی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ باپ یا استاد دو ہاتھ کریں اور شگر دیکھ کریں اصل بات کیا تھی یہ نہیں تھا کہ ابن مسعود کا ایک ہاتھ تھا جب بھی مسعفہ ہوتا ہے تو ایک ہاتھ ہر آدمی کا ہوتا ہے جس کے دونوں طرف دوسرے کے ہاتھ لگتے ہیں دوسرے کے دونوں طرف سے نہیں لگتے نا تو وہ اس ہاتھ کی خوبی بتا رہے تھے کہ اس ہاتھ کے دونوں طرف حضرت پاک یہ تھی نہیں دوسرے کا نہیں نفی نہیں کر رہے کہ وہ آگے یہ نہیں تھا کہتے ہیں حضرت شیخ جیلامی رفائی جہن کرتے تھے واضح کریں شکریہ اچھی بات ہے کبھی کہتے ہیں تین امام کرتے تھے سن لو ان والی رفائی جہن جو ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے نہ شیخ جیلانی سے نہ کسی امام سے چاروں میں سے کسی سے ثابت نہیں دس جگہ رفائی جہن تو انہیں اس سے کیا غرض یہ وہاں گنتی پوری کر دیں اٹھا رہا اور دس کی شیخ جیلانی کی کتاب میں شیخ جیلانی کی کتاب میں شیخ جیلانی شہید آل دیس تھے یا کہ نہیں فرمال جی مولانا اس میں سرفی فتاوہ سبقے میں لکھا کہ آل حدیث تھے کہ ایک وقت میں رفائی جہن شروع فرمالی تھے اس میں ارواح سلاسہ میں پورا واقعہ ہے تو چونکہ ہمارے علاقے میں شافی تو نہیں ہے نا ہمارے علاقے میں رفائی جہن علامت ہے شیعہ کی اس لئے یہ بات فیرلی شروع ہو گئی کہ اس میں شیعہ ہو گیا ہے تو شاہ عبدالقادر صاحب محضرت دیر وی رحمت اللہ لائے جو ان کے چچا تھے اور سے کسی نے کہا کہ اس میں یہ رفائی جہن کرتا ہے اور لوگ باتیں کرتے ہیں تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ کیا کروں میں اگر اسے روکوں گا وہ حدیث سنائے گا امیر خان جو راوی ہے اس کے وہ کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ حضرت نے ٹال دیا ہے لیکن یہ کہیں یا کہنوائیں گے ضرور کسی سے تو اثر کے بعد ایک طالب علم کو بھیجا منتری طالب تھا آخری کتابیں پر رہا تھا کہ جو اس میں ان کو کہو کہ رفائی جہن لفیہ کریں وہ گیا شاہ صاحب سے کہا کہ رفائی جہن لفیہ چاہتے ہیں کہتے ہیں نہ کریں حدیث میں آتا ہے کہ مردہ سنت کو زندہ کرنا سو شہیر کا سواب ہے یہ شاہ صاحب نے جواب دیا اس طالب علم میں آخر شاہ عبدالقادر محدد دیر بھی رہا ہے تو شاہ صاحب کو بتایا تو جب یہ سنا تو شاہ صاحب نے یوں تاجر سے اس باتے پر ہاتھ میں کیوں ہم تو سمجھتے ہیں کہ اسمائل مولوی ہو گیا ایک حدیث کا معنی اس کو نہیں آتا یہاں تو یہ ہے من تمسک بے سنتی اندہ فساد علمتی ایک طرف سنتو دوسرے طرف فسادو و عبدت کا اور اس مسئلے میں دوسرے طرف تو حدیث رسول اور سنت نبیہ تو عبدت کے خلاف جو سنتو اس کو زندہ کرنے کا سواب ہے تو اسمائل کو تو ایک حدیث کا معنی بھی نہیں آیا اس نے جا کر کہا کہ چاچا جی تو یہ فرماتے شاہ سب خموش ہو گئے اور وہی لکھا ہے کہ پھر انہوں نے بعد میں رفع جن ترکھا تو آخری بات کا کہ انہیں اعتماد ہوتا ہے نا تو حدیث سے ثابت کریں کہ تقلید ضروری ہے پہلے قرآن ہی کیوں نہ سنا دیں فَسَعَلُوا أَحْلَ الذِّكْرِ اِنْكُنْتُمْ لَا تَعْلَمُون میاں نظیر حسین دیل بھی ان کے شاک القل لکھتے ہیں کہ اس آیت سے تقلید کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے میار الحق میار الحق نمبر دو حدیث میں ہے عَلَيْكُمْ بِسُلَّتِ وَسُلَّتِ الْخُلَفَائِ الرَّاسِ دِينَ الْمَحْدِيِّينَ تو خُلَفَائِ الرَّاسِ دِينَ اُمْتِي تھی یا نبی تھی معصوم تھی یا غیر معصوم تھی اجتحاب میں ان سے بھی خطا ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی تو ان کی تقلید کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا دوسری حدیث سنیں حضور نے حضرت ماز کو یمن بھیجا کہاں بھیجا یمن والوں کی زبان سرہگی تھی یا پشتو عربی تھی نا تو عربی والا جب قرآن پڑھے گا مانا سمجھ جائے گا یا نہیں لیکن حضرت ماز نے کیا عرض کیا کہ میں وہاں اجتحاد کروں گا اب وہ سارے عربی جاننے والے ہیں ہر عربی دان کو بھی اللہ کے نبی اجتحاد کی اجازت نہیں دے رہے اجتحاد ماز کرتے ہیں اور وہ سارے ان کی تقلید حضور پاک کے زمانے میں کر رہے ہیں تو دیکھو میں نے تو تقلید کی حدیثیں تین سنا دی آیت بھی سنا دی یہ بھی کوئی آیت یا حدیث ہمیں سنائے کہ مہتھج کی تقلید منع ہے یہ سناتے کیا ہیں مشرقین کی تقلید نہ کرو اب بھی کہتے ہیں نہ کرو وہ اسی پر یاد آیا ایک ان کی دکان ہے کتابوں کی دس بارہ نوکر ہے بڑی دکان تھی ایک ملازم مکلت تھا حنوی اب روز چونچے لگتی رہتی ان کے شاک الحدیث صاحب اور عبداللہ صاحب کتاب لینے ہے دکان پر تو دوسروں نے کہا کہ جی یہ جو ہمارا نوکر ہے نا ملازم یہ مکلت ہے اب ان کے ہاں تو گویا مکلت ہونا بہت بڑی گالی ہے نا کہ بیٹا تو مکلت ہے تو جی ہاں کیوں مکلت ہے دیکھا جی قرآن حدیث عربی ہے مجھے اردو بھی نہیں آتی میں کیا کروں قرآن حدیث عربی بھی ہے اور مجھے اردو بھی تو میں کیا کروں کوئی مجھے سمجھائے گئے تو اس پر اعتماد کر کے عمل کروں گا میں کروں کیا کہتا ہے وہ صحابہ کی طرح عمل کروکے کہ وہ عربی ان کی زمان تھی بیری پجابی ہے اب بات اس کی بڑی بخون تھی کہتا اچھا پھر کس کی تقلیل کروگے اس نے بھی دو چار میری تک سے سنی ہی تھی اس نے کہا مجھے سب آپ عالم ہے آپ کی کارنگا آپ عالم ہے آپ کی کارنگا کہتا ہے جب میں نے یہ جواب دیا تو پندرہ منٹ گزر گیا اس نے کچھ نہیں کہا میں بھی خموش رہا سارے خموش تھے پندرہ منٹ کے بعد میں بولا میں نے کہا حضرت اگر میں یہ کیا دیتا کہ امام اوہ حنیفہ کی تقلیل کروں گا تو آدھا قرآن میرے بچارے گریب امام پر پڑھ دینا تھا اتخذوا حبارہم و روحبانہم عربابم من دون اللہ جو یہودیوں والی عیتیں ساری میرے گریب امام پر پیٹ ہو جانی تھے اب چونکہ میں نے امام صاحب کا نام لیا آپ کی تقلیل کر لی ہے تو ایک عیت قرآن میں نہیں رہی جو آپ کو یہودی بنائے تو میرے بچارے امام کے لئے یہ ساری عیتیں رکھیں گے اور باقی جو آدھا قرآن بچنا تھا وہ گریب مجھ پر بارنس کی طرح برسنا تھا جتنی شرک والی عیتیں تھیں ساری کے مقلد مشرک ہوتا ہے مقلد مشرک ہوتا ہے اب چونکہ میں نے آپ کی تقلیل کر لی ہے کوئی عیت نہیں رہا گی جو مجھے مشرک بنائے ایسا لا جواب ہوا کہتا ہے تو شرارتی معلوم ہوتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ کہیں امین کے پاس اڑتا ہے بیٹھتا ہے تو اس نے کہا حضرت پتہ چلا کہ تقلیل کے مسئلے میں اختلاف نہیں ورنہ آپ اپنی تقلیل کو بھی حرام کہتے ہیں صرف امام صاحب سے حسد ہے کہ صدیہ گزرنے پر بھی لوگ ان کی تقلیل کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ ٹاکے سیر بھی نہیں پوچھتا حسد ہے اور کچھ نہیں حضرت نمان بن صاحبت کو ابو نیفہ کیوں کہتے ہیں بعض کہتے ہیں ہنفیہ لڑکی کا نام تھا امام صاحب کی کوئی لڑکی نہیں تھی جیسے ابو حریرہ وصفی کنیت ہے نا کہ وہ بلے کو ساتھ رکھتے تھے ابو تراب حضرت علی کی کنیت وصفی ہے کہ وہ سوئی ہوئے تھے زمین پر حضرت نے فرمایا کم یا آبا تراب اسی طرح ابو حنیفہ وصفی کنیت ہے اسلام کا دوسرا نام قرآن میں ملت حنیف ہے وَتَّبِ مِلَّتَ عِبْرَاہِيمَ حَنیفَہ تو چونکہ ملت حنیف کے سب سے پہلے مدون لکھوانے والے ابو حنیفہ ہے جو پہلا ہو اس کو عربی میں اب اور باپ کہا کرتے تو اس لیے آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے کہ آپ ملت حنیفیہ کے پہلے مدون ہیں باقی جس نے بھی تدویر کی ہے وہ ان کی نسل ہے یہ اصل ہے اس لیے امام شافی فرماتے تھے کہ سارے لوگ امام ابو حنیفہ کی نسل ہیں جب تک ابو حنیفہ کو ابباجی نہیں مانا جائے گا دین کی سمجھ نہیں آسکتی یہ امام شافی رحمت اللہ نے فرما ننگے سر نماز پڑھ لی کیسے جان بوجھ کر سر پر کپنا نہیں رہتا کیا نماز ہو گئی کسی مجبوری کی منافر کپنا پاس نہ ہو ننگے سر نماز پڑھ لی کیا نماز ہو گئی دیکھئے ناف سے گھتنوں تک صدق دانگنا فرض ہے سر دانگنا فرض نہیں ہے لیکن سنت ہے حضرت کے لباس میں تینوں کپڑے آتے ہیں جس طرح تمیز کا ذکر آتا ہے پجامے کا ذکر آتا ہے آپ کے امام مبارک کا ذکر بھی آتا ہے تو جس طرح کوئی نماز میں سبحانہ کاللہ نہ پڑھے سنت ہے نا سبحانہ کاللہ جس طرح یہ نماز ہے سبحانہ رب العظیم